بسم اللہ الرحبانی رحیب السلام علیکم آپ کو بیز بانز شان الوانی آپ کی خدمت حاصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان ناظرین علامہ اکبال اپن یونیورسٹی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس میں ہزاروں نوجوان دلبہ دلبات تعلیم سے عراستہ ہو رہے ہیں اور اس طرح اس میں جب اپنا داخلہ بیٹی ہے اس کے بعد مشکے دی جاتی ہیں اور وہ مشکے جب پور کی جاتی ہیں اس کے بعد وہ مشکے جن کا ریزلٹ شوک کرنا ہوتا ہے اس میں وہ مشکے مختلف لوگوں کی طرف ڈیوائیڈ کی جاتی ہیں جنہوں نے وہ ریزلٹ ان کرنا ہوتا ہے اسی طرح ایک کچھ دن سے ایک سوشل میڈیا پر ایسے جاتی کاٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے جو ٹیچر تھے جنہیں وہ مشکے دی گئی اور انہیں جب انہوں نے ریزلٹ دیا اور ریزلٹ دینے کے بعد انہیں جو ہے وہ پے نہیں دی گئی آخر کہانی کیا ہے عمر فروغ سمارہ ساتھ موجود ہے جو کہ کافی دن سے سوشل میڈیا پر ایسے جاتی ہیں اسلام علیکم والیکم السلام سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا ریل پورٹ پاکستان کا جو ہماری آواز بنے اور جنہوں نے ہماری آواز کو آقام بارہ تک پہنچانے کے لیے ہمیں ٹیچ کیا سکی بتائیے گا کہ آپ کا کچھ چند دن سے سوشل میڈیا پر ایک استجاد چاری ہے کہ ہم نے مشکے جو ہیں ان کا ریزلٹ دے دیا ہے لیکن ابھی تک ہمیں پے نہیں دی آپ یہ بتائیں گے آپ نے کب اس کو جوائن کیا اور کس وقت آپ نے اپلائی کیا تھا زشان صاحب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ علامہ اکبال اپنی یونیورسٹی جو پیپلز یونیورسٹی کے نام سے مشہور تھی یہ فاصلاتی نظام تعلیم ہے جو گھر بیٹھے لوگوں کو سب سے کم قیمت پر تعلیم جو ہے پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے بہت سے ریسورس پرسن ہیں جو ان کو بیک اپ پر چلا رہے ہیں اور یہ یونیورسٹی انٹرنیشنل سطح پر کام کر رہی ہے تو دو ہزار اٹھارہ میں اس سے پہلے جو ان کی سیلیکشن ہوتی تھی وہ منظور نظر لوگوں کو ہائر کیا جاتا تھا لیکن یونیورسٹی نے اس نظام کو شفاف بنانے کے لیے آن لین اپلیکیشن دی آن لین اپلیکیشن کے تحت لوگوں نے جب اپلائی کیا تو اس کے بچ میں ایم اے کے جو ریسورس پرسن تھے ٹیوٹر تھے ایم اے کے جو ٹیوٹر بنے تھے ان کو ایم فل لیول کی صدح پر لوگ تھے ان کو ہائر کیا گیا تھا تو دو ہزار اٹھارہ میں میں نے اس سے جائن کیا تھا اچھا اور فروق صاحب آپ نے دو ہزار اٹھارہ میں جائن کیا اس کے بعد پھر آپ نے مشکیں بھی جو آپ کو ملی تھی آپ نے اس کا ریسورٹ بھی ان کر دیا یہ بتائیے گا کہ اب جو ہے وہ کیا ایشو چاہ رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا تیہ پایا تھا جس وقت آپ نے اس کو جائن کیا تھا زشان صاحب جب یہ دو ہزار اٹھارہ میں ان کی ایڈ آئی تھی نا تو اس کے بچ میں ہمیں اسائنمنٹ کے جو ہوتے نا وہ پیسے وہ مقرر کیے گئے تھے جو یورنیورسٹی رول ڈیکلیشن کا مطابق پہ پہلے دے رہی ہے وہ میرے خیال میں پچاس روپے یا ساتھ پہتر روپے سیونٹی فائی روپیز جو ہے نا ایم اردو والوں کی ایک اسائنمنٹ چیک کرنے کے ہیں تو میرے پاس تقریباً ایک سو لوگوں کے اسائنمنٹ آئی ہیں جو ڈبل کر کے اب دو سو بنتی ہیں تو دو ہزار اٹھارہ میں جب آئی ہم نے میرٹ کے اوپر سارا کام کیا اور یہ دیکھیں میرے پاس جو اس کے اسائنمنٹ آئے ہوئی ہیں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے چپ مارس دیئے چیک کیا چیک کرنے کے بعد ان کے نمبر لگا ہے نمبر لگا کے ہم نے اس کو پورٹل پر اپلوڈ کر دیا اگر یہ ہم اپلوڈ نہ کرتے تو یہ ریزارٹ جو تھے سٹوڈنٹس فیل شمار ہوا کرتے تھے اچھے بتائیے کہ آپ نے ریزارٹ جو ہے وہ بھی ان کر دیا اس کے بعد اب آپ کو ابھی تکفیز پیر گیا آج دو ہزار اکیس ہے دو ہزار اٹھار سے اکیس کا سفر جو ہے آپ جب ان کی جاتے تھے تو اپنے چیپ سے ہی پیسے لے کے جاتے تھے تو کتنی مشکلات اب آر گیا آپ کو سر آپ کے سامنے مشکلات ہیں مہنگائی کا دور ہے اس کے بچ میں جگہ جگہ پہ آپ کو کرائسز کا سامنے کرنا پڑتا ہے تو پہلے یونیورسٹی جو ہے یہ فیسیں پہلے اڈوانس میں لیتی ہے ہر سٹوڈنٹ سے تو اگر یونیورسٹی انسٹالمنٹ کرتی ہے تو ہم پھر اس کے ساتھ انسٹالمنٹ کرنے کے لئے بھی تیار ہیں جب یونیورسٹی اڈوانس فیسیں لیتی ہے اور اپنے ریسورس پرسن کو چیک کرنے والے سٹاف کو دو دو تین تین سال تک محافظہ نہیں دیتی تو وہ بہت سے مشکلات کے شکار ہوتے ہیں وہ پہلے جیب سے پیسے لگا کر سارے کام کرتے ہیں یونیورسٹی کی ورکشاپس اٹینڈ کرتے ہیں میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں یہ سب لوازمات پہ جانے کے لئے یہ جو ریسورس پرسن ہوتے ہیں ٹیٹر ہوتے ہیں ان کو اپنی جیب سے خرچہ کرنا پڑتے ہیں یہ بہت ہے کہ آپ کی طرف کتنے لوگ اور ہیں جو اس زم کا شکار ہیں سر میں اپنے ڈسٹرک کی بلکہ اپنے تحصیل کی بات کروں گا اوورال پاکستان میں تو ہزاروں کے تعداد میں لوگ ہوں گے لیکن میری جو تحصیل اٹھارہ زاری ہے اس کے بیچ میں تحصیل اٹھارہ زاری کے بیچ میں تقریباً کوئی ایم اے اردو کے جن کے ساتھ میرا لینک ہے پچاس سے ساٹھ ٹیوٹر ہیں جن کو ابھی تک دوزار اٹھارہ میں ٹیٹر شیب ملی سی اور دوزار اکیس بھی ختم ہونے والا ہے آخری دن رہ گئے ہیں لیکن اب تک ان کی پیمٹس نہیں ملی لیکن مور آباؤٹ ہنڈرڈ سے عباو ہیں جن کو اب تک پیمٹس نہیں ملی سب ہنڈرڈ سے اوپر لوگ ہیں جن کو ابھی تک جو پے کہے گئی تھی وہ نہیں ملی اس وقت آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر آپ کے اور بھی مہت سارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر سکت ریکارڈ کروا رہے ہیں آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتی ہیں اس وقت میں سیکٹری ہائر ایڈیوکیشن ایچ ٹی سی کا سیکٹری سے مطالبہ کروں گا کہ یہ نیچلی سطح پر بیٹھ کے دیکھیں جب ہماری یونیورسٹی کے ریزیسٹر آفس میں بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہتا کہ سار ہم نے یکم جنری سے آپ کے جو ہے نا ریجنل آفس میں جنگ میں ہر دلے کی سطح بھی ہوتا ہے ہم نے یکم جنری سے ان کے اکاؤنٹس میں جو پیسے ہیں وہ شیئر کر دیئے تھے لیکن آپ کو اب تک پیمنٹس نہیں ملی آپ اپنے مطلقہ آر ڈی ریجنل ڈیریکٹر سے رابطہ کریں لیکن ریجنل ڈیریکٹر صاحب سے بار بار رابطہ کرنے پر ابھی تو ہماری کال بھی اٹین نہیں کرتے جبکہ پیچھے سے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ پنچا دی گئے لیکن ابھی تک ہمیں نہ ملنے کے ویسے ہم کافی مشکلات کی سامنا بھی کر رہے ہیں اس طرف مہگائی کا دور ہے اور مہگائی کے طور میں ہم کافی مشکلات کا سامنا دیکھ رہی ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں سیکٹری ہیر ایڈیوکیشن سے کہ پلیس ہمارے اس مطالبے کو مانا جائے تاکہ ہم بھی ایک اچھی لائف گزار سکیں اپنے مصبان سیشار الوانی کو ریال پاکستان سے جانسی جی اللہ رہی کے پاس